مزید عزداری کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ عزا سبسکرائب کیلئے شکریہ اعلی سعود نے اس سے ایک قدم بڑھ کے کارنامہ سر انجام دیا اور پانچ نومبر کو وہاں پر ڈیو 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 ای کا ایک ایونٹ ہوا جس میں خواتین کی ریسلنگ کو بھی شامل کیا گیا اور عربیوں نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس میچ کو دیکھا اور یہ پروگرام جس سٹیڈیم میں ہو رہا تھا اس کا نام تھا مرسل پارک آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں اس سارے ایونٹ کے بارے میں یعنی ایک ایسی جگہ کے جو رسول پاک کے نام پر رکھی گئی اور اسی جگہ پر رسول اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑائیں گئیں ہمارا یہ سوال ہے وہ مولوی کہاں ہیں جو کبھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کبھی حرم میں بیٹھ کر لوگوں کے خلاف فتوے بانٹتے ہیں لوگوں پر تنقید کرتے ہیں اور بڑے جائز اور ناجائز بتاتے ہیں اور دوسروں کو چیلنج دیتے ہیں سوشل میڈے پر دوسرے فرقوں کو کیا یہ جائز ہے یہ جو عمل ہوا ہے یعنی تمہارے ملک میں خواتین کا تماشا لگایا گیا ہے ریسلنگ ان کو آپس میں لڑوایا گیا ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے کیا اس کی شریعت اجازت دیتی ہے اس کے بارے میں تم کیوں نہیں بولتے یعنی شاید یہ لوگ ظاہر ہے اس کی بھی کوئی گنجائش نکال لیں کیونکہ جن کے ماننے والے ہیں ان کا بھی کام یہی تھا ظاہر ہے جو یزید کا پیروکار ہے جو یزید کو رحمت اللہ کہتا ہے اس کی حرکتیں بھی ایسی ہوں گی اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جو ان معلویوں کو سنتے ہیں تو ذرا بغض کی اینک اتار کر اپنے دماغ سے یہ سوچیں کہ جو اپنے مفاتی خاطر ایک غیر شرعی عمل کے بارے میں نہیں بول رہے یہ معلوی صرف اپنے مفاتی خاطر اس لیے کہ یہ پیڈ ایجنٹ ہیں سعودیوں کے اور دوسرے مسلمانوں کے عقیدوں کو یہ غیر شرعی اور شرق پر مبنی ثابت کر رہے ہیں قرآن و حدیث سے اس کے بارے میں بھی تو بولو نا ایک بار بولو ہم بھی دیکھیں کہ تم کہو کہ یہ جو عمل ہوا یہ غیر شرعی ہے موہ پہ تارے لگ گئے ہیں سب مولویوں کے ان ویڈیوز کا مقصد صرف تنقید کرنا نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کو دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ ان لوگوں کا مقروح چہرہ ہے کہ جو ایک عرصے سے ان لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑ رکھا تھا اب خود ہی اتار رہے ہیں اس کو ایسی مقدس زمین کے جہاں پر اللہ کا گھر ہے جہاں پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہاں پر اس طرح سے شریعت کی پامالی کبھی خواتین کی ریسلنگ کبھی پارٹیاں اگر آپ نے اوپن مائنڈ ہونا ہے ہمیں یہ اتراز نہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں کوئی مفضانی جس طرح باقی ممالک کرتے ہیں لیکن آپ پھر اسلام کے ٹھیکے دار نہ بنیں پھر وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو اسلام کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں یہ نہ کہیں کہ یہ جائز ہے یہ نہ جائز ہے پھر کہیں سب جائز ہے جس نے جو کرنا ہے کرو یہ دوہرہ میار یہ منافقت کی علامت ہے اور کچھ ہمارے ملک میں ایسے اللہ والے مولوی ہیں کہ جو اگر کہیں مجلس ہو کوئی محفیل ہو کوئی جلوس ہو تو کہتے ہیں کہ یہ سعودی عرم میں تو ایسا نہیں ہوتا وہاں پر تو ایسا نہیں ہوتا وہاں پر تو یہ سب نہیں ہوتا تو آئندہ اگر آپ سے کوئی مولوی کہے کہ وہاں پر ایسا نہیں ہوتا تو آپ اسے کہیے گا کہ وہاں پر یہ خواتین کی ریسلنگ ہوتی ہیں یہ کروالیں پھر یہاں پر اگر آپ کہتے ہیں ظاہر ہے اگر آل سعود کی کاپی کرنی ہے تو پھر پوری پوری کاپی کرو اور یہ سارا معاملہ میرے سامنے آیا میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ کس طرح سے سعودی عرب جو ہے وہ اوپن مائنڈ ہوتا جا رہا ہے اور وہاں پر اسلام کے جو ٹھیکے دار ہیں آج وہ انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ